السلام علیکم ایرون کیسے آپ سب بلوگ میر کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو گائز الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں تو گائز آج میں کافی دنوں کے بعد بلوگ بنا رہی ہوں تو کافی لوگ کے کومنٹس آرہے تھے کہ آپ اتی دیر سے بلوگ نہیں بنا رہی تو پلیز بلوگ بنائیں اپنا چینل جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آج میں نے سوچا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بلوگ شیئر کر دیتے ہیں تو آج ہم لوگ باہر جا رہے ہیں آؤٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ کافی دنوں سے گھر پہ تھے کوئی فن نہیں کیا تھا باہر نہیں کیا تھے تو آج ہم نے کہا چلیں آج ہم لوگ باہر جاتے ہیں تھوڑا سا آؤٹنگ کریں گے اور مزا آئے گا تو چلیں آپ لوگ کو میں ساتھ لے چلتی ہوں اور بہت زیادہ فن کریں گے ہم لوگ اور اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی کریں جا کے اور ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ ٹک دیکھنی ہے بہت مزید کی ویڈیو ہونے والی ہے تو چلیں ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کس کنٹری سے یا سٹی سے بلوگ کرتے ہیں مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا میں تو لاہور پاکستان سے بلوگ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ہم لوگ جو ہے وہ باہر آئے ہیں ایکچولی ہم لوگ جو ہے نا وہ میری سسٹر کی پہلے ہم لوگ ہم لوگ ایورسٹی گئے تھے ہم لوگ جو ہے بزائے رہاں پہ اور موسم بہت اچھا تھا لاہور کا موسم بھی آج ہم لوگ زیادہ اچھا جا رہا ہے ایک سیکھ کراچی کا موسم بھی بہت اچھا ہے ہر جگہ بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ بہت اچھا ویڈر جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنی پوپو کے طرف چلے گئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کیا تھا ایکچولی یہ ایک نہیں دو پیزے تھے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اچھے تھے مجھے تو ویسے بھی پیزا بہت زیادہ پسند ہے لائک جب بھی کوئی فارس فوڈ کی بات ہوتی ہے تو پیزا سب سے پہلے آتا ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا بھوک بھی بہت زیادہ لگی بھی تھی کیونکہ ہم لوگ سارے دن کی آؤٹنگ کے بعد جو ہے نا وہ اب گھر پہ آئے تھے تو پھر ہم نے کہا چلے اب ہم لوگ جو ہے نا وہ پیزا ہی آرڈر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ پیزا آرڈر کیا اور پیزا بہت زیادہ ٹیسٹی تھا تو آپ لوگ کو پیزا پسند ہے یا نہیں اور کون سے فلیورز آپ لوگ کو پسند ہے اور کس برینڈ کا آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے تو جو سپریم والا پیزا ہوتا ہے یا جو تکہ فلیور ہوتا ہے یہ سب مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ہم لوگ کسی بھی برینڈ سے کھا لیتے ہیں کوئی سپیسیفک نہیں ہے ایکچولی اون لائن ہی ہم لوگوں نے یہ منگوایا تھا ویسے مجھے براؤڈوئے کا پیزا بہت زیادہ پسند ہے بہت اچھی کوالیٹی ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کا ٹیکسٹر وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے وان ڈولر سے شاپنگ کی تھی تھوڑی بہت اپنے روم کے لیے ایک کپڑے ہنگ کرنے کے لیے ایک لکڑی کی ہینگر تھا یہ اور ساتھ میں شیشہ تھا ایک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اور ساتھ میں سٹولرز رکھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت سا ہینگر تھا ایکچولی یہ سب کچھ ون ڈولر شاپ سے لیا تھا ایسی اچانک سے ہم لوگ گئے تو موڈ بن گیا وہاں سے شاپنگ کرنے کا تھا تھوڑی بہت کر لی بات کافی اچھی چیزیں آپ لوگ کو ون ڈولر میں مل جاتی ہیں جس طرح ڈولر کا ریٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی آپ لوگ کو مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ لکڑی کا شیشہ تھا لکڑی کا نہیں تھا ایکچولی لکڑی جیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو بھی لگ رہا ہوگا مجھے بھی ایسا یہ لگا تھا پہلی نظر میں کہ یہ لکڑی کا لیکن یہ لکڑی کا نہیں یہ پلاسٹک کا ہے لیکن اس کا ٹیکسٹر جو ہے نا وہ کلر وغیرہ لکڑی جیسا ہے کہ دور سے لگتا ہے کہ یہ لکڑی کا ہے اور یہ بہت پیارا ہے ڈریسٹک ٹیبل پر رکھنے کے لیے اور گائز یہ جو ہے نا اگلے دن کا ولوگ ہے یہ اور اگلے دن جو ہے نا وہ ڈال چاول پکایا تھے ماما نے ایکچولی ڈال چاول جو ہے نا وہ بریانی اور سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اور بہت سے لوگ کو بہت اچھے لگتے ہیں ڈال چاول مجھے خود بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت سادہ سا کھانا ہے اور ایکچولی ہم لوگوں نے بہت ہیوی پیزا کھایا تھا نا تو کچھ بھی اس طرح کا ہیوی کھانے کا بلکل بھی دل نہیں تھا تو اس پر جانسے ہم نے کہا چلیں ڈال چاول یا سیمپل سا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ویکنڈ کا ولوگ آ گیا یہاں پر تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم لوگ شاشل بنا رہے ہیں ساتھ میں منچورین جو اس کا سالن ہوتا ہے وہ بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے سب سے پہلے اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ چکن کو فرائے کرنا ہے چکن کو پہلی ہم لوگوں نے مسالہ لگا دیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بلکل تھوڑا سی اوائل میں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فرائے ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں کیپسیکم یعنی کشملا میچ ایڈ کر دینی ہے آپ لوگ اپنی پسند سے جو آپ کو پسند ہے اس میں آپ لوگ چائنیز بغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسالے بغیرہ جو آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے نا آپ لوگ اس میں وہ والے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ یہاں پہ یہی ایڈ کی ہے اس کے علاوہ پیاز اور ٹماٹر تو لازمی ایڈ کرنے ہی کرنے ہیں تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس طرح سے سکویر شیپ میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے جو ہے نا یہ اس میں ڈالے جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند یا کچھ لوگ کو ہوتا ہے کہ وہ مو میں آتے ہیں بہت بڑے بڑے سے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ باریگ بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے یہ اسی شیپ کے ڈالے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں اسی طرح کے ہم لوگوں نے کٹ کے ڈالے ہیں آپ لوگ بھی ٹھوڑا ساہ نمک ٹھوڑا ساہ ایڈی سیدی ٹھوڑے رکھنا چاہتے ہیں نا اتنا ڈال سکتے ہیں سویا سوز تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا گلے کو لگتا ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا ہم لوگوں نے ڈالا ہے ساتھ میں ویننگر تو مست ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چائنیز کھانے میں ویننگر نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور تھوڑا سا بلکل گاڑا کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا سالن جو اس کے ساتھ بنے گا منچورین اس کی گریوی ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا گاڑا کرنا ہے ساتھ میں اس کے اندر کیچپ ڈال لی ہیں اگر آپ لوگ کو کیچپ نہیں پسند تو جسٹ آپ لوگ ٹومیٹو کا جو ہم لوگوں نے پیسٹ تیار کیا ہے وہی رہنے دیں لیکن کیچپ سے جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا میٹھا میٹھا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے کیچپ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جسٹ اس کو پکانا ہے تھوڑا سا کہ یہ تھوڑا سا بلکل جو ہے نا وہ گاڑا گاڑا جب آپ کو لگے گا نا پھر آپ لوگوں نے اس میں جو ہے نا وہ چکن وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ جو ہم لوگوں نے سبزیاں مگرہ پکائی بھی تھی وہ ہم لوگوں نے اس کو ایڈ کر اس میں ایڈ کرنی ہے اور اسی طرح سے پکانا ہے تھوڑا سا جیسی گاڑا ہوئے آپ کو لگے کہ اب یہ تھک کنسسٹنسی میں آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے فلیم آف کر دی رہے ہیں اور یہاں پہ آکے جو ہے نا آپ لوگوں کا یہ سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بس اس کو اوپر سے ڈھک دی رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر جو ہے یہ اچھی طرح جو ہے نا یہ پک جائے گا اور آپ کا مزیدار سامنچورین ریڈی ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ ہم لوگ یہاں پہ چاول تیار کر رہے ہیں تو چاول بنانے کے لیے جو فرائیڈ رائس اس کے ساتھ بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ انڈا ڈالا ہے پین میں جس میں ہم لوگ چاول بنا رہے ہیں اس کے بعد اچھی طرح سے ہم لوگوں نے ایک کو پکا لینا ہے کیا ہوگا اگر آپ لوگ ایک کو اچھی طرح نہیں پکائیں گے نا تو وہ بہت زیادہ آپ کو سمیل آئے گی اور بہت کچھا کچھا سا لگے گا جس وجہ سے آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کرنی ہے ہم لوگوں نے جس یہاں پہ گاجر اور مٹر بھی ایڈ کی ہیں آپ لوگ اگر آلو پسند ہے یا بنگو بھی اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں آپ لوگ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے جس یہ ہی دونوں ڈالی ہیں اس کے علاوہ اس کو بالکل بھی ہم لوگوں نے سپائسی نہیں بتانا ہے کیونکہ اس کے جو چاول ہوتے ہیں وہ بہت پھیکے ہوتے ہیں اور جہاں تک بات ہے انڈے کی اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح پکا لینا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے چاول جو ہے نا وہ اس میں ڈال دی ہیں تھوڑے سے سائٹ پہ بھی گر گئے تو سوری فور دیٹ کوئی بات نہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں زردے کا رنگ ڈالا ہے تھوڑا سا اچھے لکتے ہیں کے لیے اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اسے کیا ہوگا تھوڑے سے جو ہے نا وہ ییلو ییلو لگیں گے چاول اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو بالکل وائٹ وائٹ سے لگیں گے تو بس اس کو ہم لوگوں نے دس پرنٹ کے لیے دم دیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم لوگ کے چاول ریڈی ہیں اور بس ہم لوگ دم کھولیں گے تو دیکھیں آپ لوگ بہت پیاری سی خشبو آتی ہے اور بہت پیارا اس کا کلر بھی آجے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اس پہ زردہ رنگ ایڈ کیا ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے کافی ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے ٹرائے کیا تھا ایسی ہم لوگ کے دل میں آیا ہے کہ آج ہم لوگ یہ بناتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم سے ہم نے کوئی چائنیز چیز نہیں کھائی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے بنا لیا اس طرح کر کے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو سرف کیا تھا اس پہ جو ہے نا وہ چھوٹی جو ہم لوگ کے پاس پاولز ہوتے ہیں بلکل چھوٹے سائز کے اس میں ڈال کے اس کو پھر ہم لوگوں نے پلیٹ میں ڈالا تو وہ بلکل جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ والی لوگ آئی تھی اس طرح چائنیز لوگ کھاتے ہیں تو اس طرح بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ بھی اس طرح سے کھائیں اور مزے کریں اور یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی تھا یہ اور بلکل بھی جو ہے نا وہ اس کا جو سالن ہوتا ہے وہ تیکھا نہیں بنانا چاہیے اگر آپ تیکھا بنائیں گے تو بہت میٹھی ہوگی ورنہ اگر آپ تھوڑا میٹھا میٹھا رکھیں گے تو یہ بہت مزے کا بنے گا تو گائز یہ تھا میرا آج کا بلوگ آئے ہوپا آپ کو اچھا لگا ہو اور اسی طرح سے مجھے پیار کرتے رہیے میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ملتی ہوں اگلے بلوگ میں اپنا بہت ساتھ خیال رکھے گا